جائپور میں بنی ویشو پرسد جوتیوں کی ایک الگ ہی پہچان ہے جائپور واسیوں کی تو یہ جوتیاں خاص پسند ہیں ہی ساتھ ہی یہاں آنے والے پریٹکوں کو بھی جائپوری جوتیاں خوب لباتی ہیں دبکہ، تھریڈ ورک جیسے ناموں سے جانے جانے والی یہ جوتیاں بازار میں اپلبد ہیں ہمارے پاس کہجیول جوتیاں ہیں، پارٹی ویر جوتیاں ہیں، آکیشن جوتیاں ہیں، فیسٹیول جوتیاں ہیں، ڈیلی اوز بھی ہیں، پارٹی ویر بھی ہیں، دونوں طرح کی جوتیاں ہیں سمر میں بھی پہن سکتے ہیں، منٹر میں بھی پہن سکتے ہیں، یہ چملے کی اورینل جوتیاں ہوتی ہیں اس میں سمر میں پیر کول رہتا ہے اور منٹر میں پیر گرم رہتا ہے اس کی خاصیت ہوتی ہے اور اس میں ہنڈویڈ ہوتا ہے یہ پورا کام نکاشی جو ہاتھ کے کاریگروں دوارہ کاریگروں دوارہ بنائی جاتی ہے یہ رجواری جوتیاں راجستان کی مشہور سوگات ہیں ہم لوگ ڈیلی سے آئے ہیں اور ہم نے جائپوری جوتیوں کے بارے میں بہت سنا تھا اور ہمیں یہاں کر بہت اچھا لگ رہا ہے ہر کلر کی رجواری جوتیاں سب کچھ بہت اتنی مطلب کمفر جوتیاں ہم نے کبھی نہیں دیکھی اور مطلب ایسا لگ رہا ہے ہم ایک پیر لینے آئے ہیں اور کم سے کم دس پیر ساتھ میں لے کر جائے مجھے تو ساری کلر فول جوتیاں اچھی لگ رہی ہیں سب چیزوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے رجواری جوتیاں بہت سندر ہیں میرے ورک والی جوتیاں بہت سندر ہیں سب جوتیوں کو دیکھ کر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سب اپنے ساتھ لے کر جائیں اور گرمی کی موسم میں یہ بہت زیادہ کمفرٹ ہے چلنے میں مارکٹ جانے میں فلیٹ ہے کوئی پیروں میں درد نہیں ہے بہت زیادہ کمفرٹ لیول فیل ہوتا ہے لہنگے کے ساتھ بھی اور چوڑی دار پجامی کے ساتھ سب کے ساتھ بہت اچھے سے چلتی ہیں تو کافی سارے ہم نے یہاں سے لیا ہے ان کی جوتیاں رجواری ہیں میرے ورک ہیں اور وہ جو سمپل پلین بہت اچھی لگی